حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ہوا علیہ السلام کتنے سالوں تک دنیا میں رہی آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ہوا علیہ السلام ساٹھ سالوں تک دنیا میں رہی سوال نمبر دو جنت میں سب سے پہلے اللہ تبرک وطالعہ کا دیدار کون لوگ کریں گے آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے جنت میں سب سے پہلے اللہ تبرک وطالعہ کا دیدار نابینا لوگ کریں گے سوال نمبر تین کون سے کافر کو ایک فرشتے نے پالا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب موسیٰ سمری کو ایک فرشتے نے پالا تھا سوال نمبر چار حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے تھے سوال نمبر پانچ احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی سوال نمبر چھے خطنہ کی سروات کون سے نبی سے ہوئی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ ا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ب حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت یعقوب علیہ السلام ڈ حضرت عدریس علیہ السلام آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب خطنہ کی سروات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی سوال نمبر سات سب سے چھوٹے جنتی کو کتنی بیویاں ملیں گی آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب سہی جواب ہے ب سب سے چھوٹے جنتی کو بہتر بیویاں ملیں گی سوال نمبر آٹھ کس صورت میں مالدار پر قربانی واضب نہیں آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سفر میں مالدار پر قربانی واضب نہیں سوال نمبر نو حضرت حووہ علیہ السلام کے پیٹ سے کتنے بچے پیدا ہوئے آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب حضرت حووہ علیہ السلام کے پیٹ سے ایک سو بیس بچے پیدا ہوئے سوال نمبر دس فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ اے پہلے بی دوسرے سی پانچوے ڈی ساتوے آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د فرشتے ساتوے آسمان پر رہتے ہیں سوال نمبر گیارہ قرآن مجید میں نظم کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے چار مرتبہ بی سات مرتبہ سی تہرہ مرتبہ ڈی اکیس مرتبہ آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی قرآن مجید میں نظم کا ذکر تہرہ مرتبہ آیا ہے سوال نمبر بارہ نماز میں سستی کرنے والے قیامت کے دن قبر سے کس سکل میں اٹھیں گے آپ کے اپسن ہیں یہ اے بکرے کی بی گدھے کی سی کتے کی ڈی سور کی آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی نماز میں سستی کرنے والے قیامت کے دن قبر سے سور کی سکل میں اٹھیں گے سوال نمبر تہرہ کون سے نبی کو فرشتوں نے گسل دیا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت آدم علیہ السلام سی حضرت یاقوب علیہ السلام ڈی حضرت حارون علیہ السلام آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے گسل دیا تھا سوال نمبر چودہ اسلام میں فانسی سے پہلے کتنی رکات نفل پڑھنے کی ارزازت ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے دو رکات بی چار رکات سی آٹھ رکات ڈی بارہ رکات آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے اسلام میں فانسی سے پہلے دو رکات نفل پڑھنے کی اجازت ہے سوال نمبر پندرہ موت سے تین دن پہلے خواب میں کون دکھتا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے مرہوم ما بی مرہوم باپ سی مرہوم دادا ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب موت سے تین دن پہلے خواب میں کوئی نہیں دکھائی دیتا موت اچانک آتی ہے پلبھر کا بھی کسی کو نہیں پتا بہت سے لوگ کہتے ہیں موت سے تین دن پہلے خواب میں مرہوم دادا دادی یا نانا نانی آتے ہیں جو موت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں یہ باتیں بالکل جھونٹ ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کیا کھایا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے گیہوں بی باجرہ سی انار ڈی سیو آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے گیہوں کی روٹی کھائی تھی چاند کے دو ٹکڑے کس نبی نے کیے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی حضرت یاقوب علیہ السلام ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ٹائم سرو ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی چاند کے دو ٹکڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے چاند کے دو ٹکڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے موسیقی